اسلام علیکم میرے نام تفضل ہے میں ایک پوڈکاسٹر ہوں کشمیر سے اور میں لائف کے کافی سمپل اور کافی امپورٹنٹ چیزوں کے بارے میں بات کرتا ہوں اپنے پوڈکاسٹ پہ اور میرے ساتھ جڑے ہے مرحولہ امیر شاہ جو کی ایک انجینئر ہے اور ایک ساتھ ساتھ پوئیٹ بھی ہے اور کافی انٹرس رکھتے ہیں شکریہ تفضل بھائی مجھے ہم بلانے کے لئے کہنا کہ اگر ہم دیکھیں اگر ہم بات کریں تو جو ماں باپ ہوتے ہیں یہ ایسی تقلیق ہے اللہ تعالیٰ کی مطلب ایک معزز تقلیق ہے اس تقلیق سے بڑھ کرے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کچھ پیدا نہیں کیا ایک اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ایک آیت ہے قرآن کی کہ اے بندو میری پیروی کرو اور مجھے شریک نہ ٹھہ رہا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ایک اور امپورٹنٹ چیز پر زور دیتا ہے کہ اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرو اس چیز کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ ان کا نام جوڑا ہے کہ ان کی فرما برداری تم پہ آئیت ہے تم پہ فرض ہے یہ کرنا ہی پڑے گا تو ایک بچے کی زندگی میں ماں باپ کا ہونا ہی سب سے بڑی اہمیت ہے کیونکہ کیا ہے کہ اگر ہم دیکھیں ایک حدیث ہے خضر اللہ تعالیٰ کے دربار میں ایک آدمی آیا اور پوچھنے لگا اے نبیس علم میری زندگی میں ایسا کون سا شخص ہے جس کو میں اپنا دوست مان سکتا ہوں تو خضر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کی والدہ پھر پوچھا دوسرا شخص کون سا ہے پھر فرمایا آپ کی والدہ پھر پوچھا کہ تیسرا کون سا ہے پھر فرمایا آپ کی والدہ اور اس کے بعد چوتھی بار پھر سے پوچھا اس کے بعد فرمایا آپ کے والد مطلب ان دو انسانوں کو حضرت علیہ وسلم نے ترجیح دی ہماری زندگی میں اور اس کے بغیر کسی کا ذکر نہیں کیا یہ نہیں کہا کہ آپ کے دوست یہ نہیں کہا کہ آپ کے رشتہ دار یہ نہیں کہا کہ آپ کی شریع کی حیات آپ کے ساتھ ہی نہیں ایسا نہیں کہا صرف ماں باپ کی بات کی تو اس کا مطلب کی ماں باپ کی ایک بہت اہمیت ہے ایک بچے کی زندگی میں یہ نہیں کہ دینی اعتبار سے نہیں دنیا ہی اعتبار سے بھی کیونکہ ایک بچے کی تربیت جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی تربیت ماں باپ کے ہی ذمہ ہوتی ہے اگر ہم والد کی بات کریں تو زیادہ تر والد پہ ہوتا ہے کہ وہ بچے کی پائنانشل نیڈز کا خیال رکھتے ہیں لیکن ایک جو والدہ ہوتی ہیں جو گھر پہ ہوتی ہیں وہ پوری تربیت اپنی بچے کی اپنی پرورش اپنی چھتروں شعبوں میں کرتی کہ کیسے میرا بچہ وڑا ہوگا کیسی تربیت اس کو دینی ہے کیا سکھانا پڑے گا کیسے وہ دنیا سے ڈیل کرے گا کل کو تو ماں باپ کا ہونا ایک بچے کی زندگی میں اتنا ہی ضروری ہے جتنا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک انسان کے لئے سانس لینا کیونکہ جو بچے اگر ہم دیکھیں جو بچے جن کا انتقال جن کے ماں باپ کا انتقال بچپن میں ہو جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی ان کو رہتی ہے ان کی زندگی میں کمی پیش ہی رہتی ہے اور کہیں نہ کہیں وہ رگریٹ ان کو بڑے ہو کے رہتا ہے کاش ہماری زندگی میں بھی ہمارے ماں باپ ہوتے اور اس چیز کو وہ اور کم نہیں کر سکتے اس چیز کو وہ فائٹ آؤٹ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ان کے حق میں نہیں ہے وہ مطلب وہ ان کے بس میں نہیں ہے کیونکہ وہ جو چیز چھینی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے چھینی ہے تو وہ اس سے نہیں لڑ سکتے اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں لڑ سکتے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے خلاف نہیں جا سکتے اور مجھے لگتا ہے کہ اگر ایک بچہ اپنے ماں باپ کی تربیت پہ چلے جو ماں باپ نے اسے سکھایا ہے جو بتایا ہے جو تربیت کی ہے بچپن سے وہ زندگی میں کبھی ناکام نہیں ہو سکتا وہ ہمیشہ کامیاب رہے تھا بلکل میں نے یہ چیز ریلائز کی دب میں بھی چھوڑا تھا تو میرے کو میرا فائدھا کافی زیادہ میرے کو ڈانٹے رہتے تھے میں زیادہ باہر نہیں جاؤ زیادہ گومنے نہیں جاؤ دوستوں کے ساتھ زیادہ مت جاؤ کوئی دوست نہیں رہتا یہ سب مطلبی دنیا ہے تو بٹ تب ٹین ایج میں you get blinded like you don't really take your parents as friends but you take strangers you take outsiders as your friends and you think بھائی گھر والے تو they are like police والے and جو دوست ہے وہ آپ نے partners in crime تو اگر ایک تینیجر پہلے سمجھے گا کہ اس کا best friend اس کا باپ ہو سکتا ہے اس کی ماں ہو سکتا ہے تو وہ ایک ایسی دوستی اور ایک ایسا رسطہ بنے گا کہ he will be completely safe کیونکہ جو پیار ایک ماں ایک باپ دے سکتا ہے وہ کوئی دوست نہیں دے سکتا ہے اور آج کی جو نئی جنریشن ہے they should تو انہوں نے بتایا تھا کہ جو پرورش ہم ابھی کے ماں باپ ابھی اپنے بچوں کی کرتے ہیں وہ اس حساب سے کرتے ہیں جیسے ان کی پرورش ان کے ماں باپ نے کی اور ظاہری طور پر ایسا ہی ہوتا ہے جو انہوں نے اپنے ماں باپ سے سکھا وہ اپنے بچوں کو بھی وہی سکھائیں گے بٹ اگر ہم دیکھیں جو نائنٹیز میں ہم پیدا ہوئے ہیں ہمارا بھی ایسا ہے کہ ہمارے ماں باپ نے بچپن میں ہمیں بہت ڈانٹا ہوگا ہمیں کبھی تھپڑ بھی پڑا ہوگا کبھی مار بھی پڑی ہوگی اس چیز کو لے کے تو کیا ہے کہ اور اس چیز کو ہم نے بہت پوزیٹیوی لیا ہوگا ان کی محبت سمجھ کے ہم نے مفتی صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہمیں اپنے بچوں کے حساب ابھی جو ہمارا ٹائم ہے ابھی جو پیریٹ چل رہا ہے اس کے حساب سے اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے کیونکہ اگر ہم دین کی بھی کریں دین میں بھی ایک چیز آئیے کہ اگر دین کا معاملہ ہے تب اپنے بچوں کے ساتھ آپ زیادی کر سکتے ہیں نماز کا حکم ہے روزوں کا ہے اور اچھے اخلاق کا حکم ہے لیکن اگر ہم دنیا اعتبار سے بھی دیکھیں کہ ماں باپ کی پرورش میں جو ایک چیز ہے جو بچے کی تربیت بہت اچھے طریقے سے کر سکتی ہے وہ محبت ہے محبت ہے اور محبت ہے کیونکہ جتنا آپ ابھی کے بچوں کے ساتھ آپ ہرش رہیں جتنا آپ ان کے ساتھ زیادتی کریں جتنا آپ ان کے دلوں میں خوف اور ڈر پیدا کریں گے آپ دیکھیں کہ آپ اپنے بچوں کو خود سے دور کر رہے ہیں آپ اپنے بچوں کو دین سے دور کر رہے ہیں آپ ویہی ہے کیونکہ ماں باپ نے ایسا ماحول گھر پہ پیدا کر رکھا ہے کہ وہ ڈر کا ماحول ہے والد کو لگتا ہے کہ یہ بچہ مجھے ڈر رہا ہے اور اس کا ڈر نا ضروری ہے یہ اس کی تربیت کے لئے اچھا ہے بٹ اس کو یہ نہیں پتا کہ وہ اس ڈر رہا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ سے کچھ شیئر بھی نہیں کر پر اپنی زندگی کے بارے میں وہ اگر اس کی زندگی میں کچھ ہو رہا ہے وہ باہر دوستوں کو بتائے رشتہ داروں کو بتائے یا اگر اس کا کوئی پارٹنر ہے باہر وہ اس سے شیئر کرتا ہے بٹ اپنے ماں نہیں ہوگا کہ ہماری بچوں کی زندگی میں کیا چل رہا ہے اور بچوں کو کوئی بڑی نہیں ہوگی کہ ہمارے ماں باپ کیا کر رہے ہیں جیسا ہم ویسٹرن کلچر میں وہ بھی دیکھ رہے ہیں ان کے ماں باپ اولڈ ایج ہومز میں سڑ رہے ہیں ان کو کوئی لینا دینا نہیں ان سے ان کو کوئی اور پھر وہ رشتے کمزور پڑ جاتے ہیں ایسا بھی ہوگا اگر ہم ایک ایجیمپل لے سکتے ہیں جیسے نماز کا حکم ہے دین میں تو بولا گیا ہے کہ اگر بچہ نماز نہیں پڑ رہا تو اس کو ڈانٹو بٹ ابھی کے بچوں کو اگر آپ ڈانٹو گے نماز کے لئے تو وہ نہیں پڑیں گے رادر دین اگر آپ ان کو یہ بولو گے نا کہ نماز کے فوائد کیا ہیں اس کو نہ پڑنے کے نقصانات کیا ہیں اللہ تعالیٰ کیسے ناراض ہوتا ہے جو نماز نہیں پڑ رہا میبی وہ اس چیز کو بیٹر انڈرسٹینڈ کر سکے اگر ہم پرسنل لائفز کی بات کریں جیسے لڑکوں کے معاملات میں یہ بہت کم ہوتا ہے جب ان کے رشتے ہوتے تو ہمارے نبی صلی اللہ ایک فرمان جاری کیا تھا جب حضرت فاطمہ کی شادی ہوئی تھی کہ انہوں نے بیٹی سے پوچھا کہ آپ کا رشتہ یہاں تائی کر جبریل خود رشتہ لے ہوتی ہے بیٹی ہر کسی کو نہیں دیتا اللہ خود فرماتا ہے ایک نیامت ہے جو میں ماں باپ کے حق میں دی ہے آپ نے اس کو بہت نازو محبت سے پال پوسکے بڑا کیا بڑا جب آپ اسے بڑا کرتے ہیں جب اس کی زندگی کا سب سے اہم فیصلہ لینا ہے آپ کو تب آپ اسے نہیں پوچھتے تب آپ اس پہ یہ چیز تھوپ دیتے ہیں کہ ماں باپ کی عزت کا خیال رکھنا ہم نے آپ کو بہت محبت سے پالا پوسہ ہے تو آپ ہمارے حکم کے خلاف نہیں جائیں گی اور وہ اچھی تربیت کی نشانی نہیں ہے میں چیز سمال گئر تب سے ہی کافی کافی ٹرانسپیرنٹ کافی آنسٹ اور کافی کلیر رشتہ رہنا چاہیے لڑکی لڑکیاں گو تھوڑ دیفکل ویڈی ویڈی سیچیل 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 حریسمنٹ بچوں کو بلی کرتے یا لڑکا ایک لڑکی کو تنگ کر رہا بہتر سیچیل 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 اور ماباب کے ساتھ اگر اس کا ریلیشن سہی نہیں ہے شیل سیچیل بچے چھوٹی نادان اسے سکھانا ہوتا ہے ایک ماباب کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ پہلے ہی ایک رشتہ بنائے کہ جہاں پہ بیٹی سب اپنے ماباب کو بول رہی ہے بنا ڈرے بنا کسی ہیزیٹیشنز کے اگر ہم دین کے حساب سے ہمارا دین اتنا خوبصورت ہے کہ اس نے ایک بچے اور ماباب کی ماباب کے رشتے کو اتنے بخوبی سے نبھائے اتنے بخوبی سے ایکسپلین کیا ہے کہ میرا ماننا ہے کہ لوگ اگری بھی نہیں کریں گے اس چیز سے میں مانتا ہوں کہ بچے اور پیرنٹ کے درمیان خاص کر جیسے آپ لڑکیوں کی بات کر رہے تھے تو یہ جو بانڈ ہے ان کے بیچ کا یہ اتنا ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے اتنا ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی بھی پرابلم بچے کو ہو اس کو ماباب کو اس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں بڑھنی چاہیے بچہ خود بولنا چاہیے اس کو لگنا چاہیے کہ میرے ماباب first solution اس چیز کا rather than the outside world rather than اس کے دوست جو ہیں جن کو اپنا مانتا ہے اور جو اپنے نہیں ہوتے آپ اپنے دوستوں سے کچھ شیئر کرتے ہیں ریلیٹیو سے کچھ شیئر کرتے ہیں اور trust me یہ میرا personal experience ہے وہ چیزیں پھر آستے پہ آ جاتی ہیں اور سب کو پتا چلتی ہیں ٹھیک ہے تو میرا ماننا ہے کہ ایک لڑکے کے لئے یا ایک لڑکی کے لئے جو ماں باپ کے ساتھ جو رشتہ ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ بہت ہی transparent ہونا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ زندگی کی سب سے خاص سب سے اچھی advice آپ کو آپ کے ماں باپ دے سکتے ہیں ان کے بغیر آپ کو یہ advice کوئی نہیں دے سکتا میری مرہوم والدہ ایک بات کہتی تھی کہتی تھی کہ جو مرد گیرتمند نہیں ہوتا وہ مرد محبت کے قاول نہیں ہوتا مطلب گیرت میں ہوتی ہے تو جب ایک لڑکی مرد کو چوز کرے تو یہ دیکھے کہ وہ کتنا گیرتمند ہے اور ایک عورت کی محبت اس کی وفا اس کی حیاء میں ہوتی ہے اگر عورت وفادار ہے وہ حیاء والی ہے وہ محبت کے لائک ہے تو جب ایک لڑکا ایک لڑکی کو چوز کرے تو وہ یہ دیکھے یہ لڑکی کتنی حیادار ہے اور یہ کتنی باوفا ہے اگر ماں باپ یہ چیزیں اپنے بچوں کے ساتھ ڈسکس کریں تو بچہ کبھی زندگی میں غلط فیصلہ نہیں لے سکتا وہ کبھی غلط راستے پہ جائے گا ہی نہیں جو دین نے خکم دیا ہے بچوں کو اپنے ماں باپ کے لئے جب ماں باپ کو خکم ملا ہے اپنے بچوں کے لئے ماں باپ کو خکم ہے کہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرو لیکن بچوں کو خکم ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو جب وہ بڑے ہو جائیں اپنے ماں باپ کا کہنا مانو اگر دین کے لحاظ سے وہ کچھ بول رہے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہے اس چیز کو نہ کر دو باقی آپ کو ہر چیز پہ ایکسپٹ کرنا پڑے گا ان کی ہر بات کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا اور وہی پرابلم ہے ہماری سوسائٹی میں ابھی کہ نہ ماں باپ بچوں کی سنتے ہیں کیونکہ عزت نفس بیچ میں آ جاتی ہے اور بچے وہ جو بھی چاہتے ہیں باہر جو بھی کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے ان کے دوست ان کے سو کالڈ we can say what they call soulmates وہ ان کو اگری کرتے ہیں بٹ ماں باپ اگری نہیں کرتے کیونکہ ماں باپ کو پتا ہے صحیح اور غلط کے بیچ کے بیچ کی جو وہ پتلی سی لائن ہے وہ ماں باپ کو بہتر پتا ہے as compared to the outside world یہ یہ تھوڑا delicate topic یہاں پہ کہ جو بات ہی ہے ان شادیوں کی بات جو ماں باپ کی خوشی کے خلاف ہے جب کسی رشتے سے ماں باپ رضاون نہیں ہے اور وہ بچے کو کہتے ہیں کہ نہیں میں تمہاری شادی اس کے ساتھ نہیں ہونے دوں گا اور ماں باپ کہتے ہیں کہ یہ تمہارے لئے صحیح نہیں ہے بچہ محبت میں ہوتا ہے اور وہ نہیں سنتا ہے ماں باپ کی اور وہ ان کی اجازت کے بنا شادی کرتے ہیں تو اس بارے میں آپ کو کیا رہے ہیں اگر دینی اعتبار سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ تو سیدھے کہتا ہے کہ اگر آپ کے ماں باپ کی رضا مندی نہیں ہے تو آپ شادی نہیں کر سکتے وہ شادی شادی نہیں ہے جہاں ماں باپ جہاں ان کی رضا مندی ہے ہی نہیں اور دوسری بات ماں باپ کے لئے بھی یہ حکم ہے کہ جب آپ اپنے بچوں کی شادی کرو تو یہ آپ کا فرض نہیں ہے کہ آپ ان کے لئے ان کا پارٹنر چوز کرو یہ بچوں کا حق ہے کہ وہ اپنا پارٹنر خود چوز کریں تو اگر کیا ہوتا ہے کہ کشمیر میں تو بہت زیادہ ہی ہو رہا ہے کہ ماں باپ بچوں کی شادی ماں باپ کے مرضی کے خلاف ہو رہی ہے اور ماں باپ اپنے بچوں کی شادی کر رہے ہیں اپنی مرضی کے حساب سے جہاں ان کو صحیح لگ رہا ہے بٹ اس کے پھر آؤٹکمز ان فیوچر دیکھ جاتے ہیں ابھی اس وقت نہ پتا چلیں لیکن اندری اندر سے وہ انسان اس کا دم گھٹ جاتا ہے وہ ظاہری طور پہ تو خوش دیکھ جاتا ہے ظاہری طور پہ لگتا ہے کہ وہ خوش ہے بٹ وہ اندر سے خوش نہیں ہو رہا اس نے شادی کر لی اس نے گھر بسا لیا لڑکی کی بات کریں بچے پیدا ہو گئے بٹ جو اس کی اس کا سکون تھا اس کے دل کا سکون تھا وہ تو چلا گیا نا اور اس کا حساب تو اللہ تعالیٰ کے سامنے دینا پڑے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ خود بولتا ہے کہ میں حشر میں ہر چیز کا حساب لوں گا چاہے ماں باپ نے بچوں سے زیادتی کی یا بچوں نے ماں باپ کے حساب زیادتی کی دونوں سے حساب لوں گا اور دونوں پہ ایک والحق ہے یہ جو پتلی سی لائن ہے اس کا اچھے سے خیال رکھیں کہ ہمیں کیونکہ ایک ایسا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسی ٹرم آ ہی جائے گی اگر وہ ایک دوسرے کے ساتھ بات کر لیں ایک ایسا وقت آ ہی جائے گا کہ دونوں اس معاملے پہ آ سکتے ہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اس لئے میں کہہ رہا تھا کہ اگر ماں باپ بچپن سے ہی اپنے بچے کو اپنے بیٹے کو اپنے بیٹی کو سمجھائیں کہ کون انسان صحیح ہے صحیح انسان کی قولٹیز کیا ہے غلط انسان کی قولٹیز کیا ہے تو اگر وہ کسی کو چوز بھی کر لیا ہے نا تو وہ اسی انسان کو چوز کرے گا جو اس کے ماں باپ کو کل کو پسند ہو کیونکہ وہ اس کے ماں باپ نے وہ قولٹیز سکھائی ہے نا تو وہ اسی کے حساب سے چوز کرے گا تو کل کو کونفلکٹ ہو گئی نہیں بٹ جب وہ تربیت وہ ایڈوکیشن آپ نے بچوں کو دیا ہی نہیں آپ نے وہ ڈر کا ماحول کر رکھا آپ نے عزت نفس کے لیے وہ لائن کر رکھی جس کو آپ یہ بول رہے ہیں کہ نہیں یہ ضروری ہے جنریشن گیپ ہے ہمارے بیچ میں یہ ماں باپ اور بچے کا رشتہ ہے ہمارا دین ایسا نہیں کہتا کہ آپ اپنے بچوں سے کھل کے بات نہ کریں یہ بھی تو ایک قسم کی تربیت ہے کہ اچھا انسان کون ہے اور برا انسان کون ہے اچھے انسان کی قولٹیز کیا ہے برا انسان کی قولٹیز کیا ہے تو اگر ماں باپ یہ تربیت کرا پا رہے ہیں اپنے بچوں کی تو جو فیوچر میں وہ جو پرابلمز ہوتی ہیں ریلیشنز کو لے کے رشتوں کو لے کے وہ تو وہیں سارٹ آؤٹ ہو جائیں گی میں نے جتنا بھی دیکھا ہے کہ جن لوگوں نے گھر سے باگ کے شادی کی ہے جو لوگ گھر سے باگ کے شادی کرتے ہیں اور میں نے کافی کیسز میں ایسا دیکھا ہے کہ ان کی شادی ہیپی پھر نہیں رہی ہے مطلب ماں باپ کی پرمیشن کے بینہ شادی کرنے میں یہ ہے کہ ماں باپ کا دل دھکتا ہے ماں باپ نے آپ کو پچپن سے پالا ہوتا ہے اور دبا بیس سال پچیس سال یہ ہو جاتے ہو اور آپ پیرنٹس لگے کچھ 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 اور آپ بہت بہت مطلب پہتے ہیں کہ میں ایسا دیکھتے ہیں اور میں نہیں بہتا ہیسا دیکھتے ہیں تو اس سے ہوتا گیا کہ آپ ایک شخص کی خوشی کے لئے دو کافی امپورٹن لوگوں کا دل توڑتے ہو اور کہیں نہ کہیں اوپر والا دیکھ رہا ہے اور اوپر والا ناراض ہو سکتا ہے اس حرکت سے اور پھر لائف پلیس اس گیم جو ریلیشنشپ جو ریلیشنشپ بدل گئی ہوتی ہے شادی میں جو باگ کے وہ شادی کرتے ہیں وہ شادی ایوینچلی they have problems and you know they get divorced or you know they go back to their parents and they apologize for everything and they try to you know اس ریشتے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے لیکن جو دارار ایسی آگئی ہوتی ہے کہ پھر ریشتہ ایسا بن نہیں پاتا تو اس چیز کا solution جتا میں دیکھ رہا ہوں اس problem یہی ہے کہ you have to talk to your parents go and talk to them tell them that there is this person I want to get married if they don't listen to you just you know tell them okay I won't marry anyone else now if they force you if they you know just compel you then you have deen with you then you have the religion with you you can really take a stand on religion and tell your parents see میں اس کرشتے میرا زمان نہیں ہوں میں اس شخصے بھی شہادی نہیں کر رہی ہوں بھاگ کے میں کہیں نہیں ہوں میں گھر پہ ہوں اور میں نہیں کروں گی شہادی اگر کروں گی تو صرف اس سے کروں گی تو اگر اللہ نے چاہا ہو ہوگا پھر ہو سکتا ہے جو آپ چاہتے ہو لیکن اگر نہیں ہوا تو ماں باپ کی خوشی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے تو you have to bow down you have to kill your heart for your parents you have to do it because they are the ones who are truly yours اور اگر تم ان کو deceiving کر رہے ہو ان کو چھوڑ رہے ہو تو تم اس بی بی کو بھی چھوڑ دو گی تم اس پتی کو بھی چھوڑ دو گی کیونکہ تم نے ماں باپ کو چھوڑ دیا جس ماں باپ نے تمہیں پالا پوسا کھون دیا اپنا تم اس کو چھوڑ دو کسی شخص کے لئے تو کیا گیرنٹی ہے کہ تم اس شخص کو نہیں چھوڑ دو کل کو کسی اور کے لئے تو جو باغ کے شادی کرے وہ وہ پرابلم ہے تو اللہ بچائے اللہ بچائے لوگوں کو باغنے سے تو ماں باپ کی رضا مندی میں خوش رہے ہمیشہ صحیح بات ہے کیونکہ کیا ہے نا کہ اللہ تعالی خود کہتا ہے کہ آپ کے ماں باپ کی رضا مندی میں میری رضا مندی ہے ہاں بٹ ایسا ہے کہ ماں باپ کو تھوڑا سمجھنی کی ضرورت ہے بٹ دین نے ان کو تھوڑا بہت لیوریج بھی دیا اس چیز کو لے کے کہ اگر بچے کو حکم ہے کہ اگر آپ کے ماں باپ نہیں مان رہے آپ کی پسند کی شادی کرنا تو سر جکا دو ان کی مرضی سے کر دو اللہ تعالی اس میں بہتر لکھ لے گا کوئی بات نہیں اس کا عجر آپ کو آخرت میں ملے گا یہ لیکن یہ والا پلس پوائنٹ ماں باپ کے لئے ہے یہ بچوں کے لئے نہیں ہے بچے ماں باپ کی مرضی کے خلاف شادی نہیں کر سکتے اور یہ بہت ہی سکتی سے عملن قرآن بھی بولتا ہے دین بھی بولتا ہے کہ نہیں ماں باپ کے خلاف نہیں جاؤ کیونکہ جو آپ نے بات کہی ایک اچھی بات کہی کہ اس دنیا میں ہمارا اپنا ماں باپ ہی ہوتا ہے اس کے بغیر کوئی نہیں چاہے کوئی بھی ہو آپ کے رشتے دار ہو آپ کے دوست ہو آپ دیکھیں گے ایونچولی دوست ہیں جو آج سے دس سال پہلے تھے وہ اب نہیں ہیں اب کچھ نئے لوگ آپ کے ساتھ ہیں آپ کسی ریلیشن میں تھے آج سے دس سال پہلے یا ایونچولی وہ ریلیشن ختم ہو جاتی ہے کیونکہ لوگوں کی فطرت ہے بدلنا لوگوں کی فطرت ہے بدلنا چھوڑ دیں گے لیکن ماں باپ کا کوئی ان کا اس دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے ان کا جو بھی مطلب ہے اپنے بچوں سے ہے تو اپنے بچوں کو نہیں چھوڑ دیں ملکل لیکن ایک چیز ہے جو پیرنٹس کو بھی دماغ میں رکھنی چاہیے بات کی جو ان کے بچے ہیں وہ کموڈیٹی نہیں ہے they have a soul they have their heart they have their own life you know ماں باپ کے ساتھ زندگی بتانی ہوتی ہے you have to live your early start a new family یہ بس توریزم لگی ہے تو ماں باپ کو یہ بھی realize کرنا چاہے کہ we can not be selfish and we can not kill their happiness اور ماں باپ کو اپنے بچوں کو سودے میں کسی کی ساتھ شادی نہیں کرنی چاہے ملکہ کچھ شادی ماں باپ ایسے کرتے کہ وہ سودے کرتے کہ یہ امیر ہے ان کے پاس زمین ہے ان کے پاس سونا ہے ان کے پاس پیسہ ہے گاڑی ہے بیٹی بڑے گھر میں رہے گی رانی کی طرح رہے گی but وہ انسان وہ اچھا نہیں ہے وہ انسان ایک اچھا انسان ہی نہیں ہے اور اپنی بیٹی کی خوشی sacrifice کرے just for some money and wealth and جو یہ parents اس نظریے سے اپنے بچوں کی شادی کیا فیوچر کا سونچ دے کہ نہیں امیر ہونے چاہے well settled ہونا چاہے ایسا ہونا چاہے بڑے گھر ہونا چاہے جو ہے اب رسم بن گئی ہے دنیا میں انتریواج بن گیا کہ ہاں امیر ہونے چاہے یا کچھ لوگوں تینی گورنمنٹ جاؤں ہونی چاہے ایسی ایسی demands رکھتے materialistic demands رکھتے اور پھر اپنے بچوں کو شادیوں میں بیش دیتے ایک سال سے سودا ہوگیا کرنا تو یہ ایک problem ہے and parents really should look for good character people they should look for کہ ہاں میرے بچے کے ساتھ اگر یہ شخص رہے گا تو میرا بچے اس کے ساتھ خوش رہے گا اور یہ کافی اچھے اخلاق والا ہے عدب ہے دین سمجھتا ہے اور لوگوں کے ساتھ احترام کے ساتھ رہتے ہیں and really knows how to treat your daughter and really knows how to treat your son مطلب جیسے کہ بہو بھی اگر لانی ہو بہو لانی ہو جو گھر جو سچ میں ریسپیکٹ کرے گھر کا گھر کے بڑوں کا اس اپنے husband کی خیال رکھے اور اپنے family members کا خیال رکھے یہ نہیں کہ وہ امیر ہونی چاہے یہ دینی چاہے وہ لانی چاہے تو یہ parents کو ایک چیز نوٹ کرنی چاہے کہ really go for good people rather than rich people you know because وہ richness کہیں رہی گی نہیں وہ richness آپ کی بیٹی کو خوش نہیں رکھ پائے گی ایک اچھا انسان رکھ پائے گا تو parents کو اس چیز پہ really you have to you know you have to be careful about that obviously یہ تو دیان میں رکھنا ہی پڑے گا اور eventually اس کا پھر backdrop بھی ہے کیونکہ چاہے ایدھر آپ اپنی بیٹی کی شادی کہیں کرتے ہیں کیونکہ دین بولتا ہے کہ آپ لڑکے میں اخلاق دیکھو اس کا دین دیکھو اور عزت دیکھو کہ عزت دارگرانے سے تعلق رکھتا ہے تو اس کے حساب سے آپ شادی کر دو وہاں ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ ذات کونسی ہے پیسہ ہے یا نہیں ہے گھر کا ماحول ہم معاشی حساب سے کیسا ہے گھر میں کتنے ہیں کتنے بندے ہیں گھر میں زیادہ تو نہیں ہے کہ میری بیٹی کو زیادہ کام پڑے گا اس حساب سے ہم بیٹیوں کی شادی تیہ کرتے ہیں اور اس کا پھر backdrop یہ آ جاتا ہے کہ بیٹی ایک تو خوش ہے نہیں اور وہ رشتے زیادہ دیر چلتے بھی نہیں ہیں وہ سکون کے ساتھ ان کی زندگی بسر نہیں ہوتی روز لڑائیاں ہوتی ہیں یا اگر آپ کسی کی بیٹی لائیں گے اپنے گھر ٹھیک ہے تو وہاں بھی آپ وہی دیکھتے ہیں کہ ان کا معاشی حساب کیسا ہے معاشیت کے حساب سے وہ کیسے ہیں اور پھر اگر آپ اس بنیاد پہ کسی لڑکی کو گھر لارہے ہیں تو پھر اس کا سلوک بھی اس لڑکے کے ماں باپ کے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہے وہ پھر ماں باپ کو ہی بیئر کرنا پڑتا ہے کہ وہ اس لڑکے کو الگ کر دیتی اپنے ماں باپ سے اور اس کا نقصان تو ماں باپ کو ہی سینہ پڑتا ہے بٹ یہ چیز سمجھنی کی ضرورت ابھی ہے ماں باپ کو کیونکہ وہ یہ بات میں سمجھ جاتے ہیں کہ ہاں یہ فیصلہ غلط تھا بٹ یہ فیصلہ ابھی سمجھنی کی ضرورت ہے اس لئے میں کہہ رہا تھا کہ جو بات ہم نے سٹارٹنگ میں کی تھی تربیت کی کہ اگر ماں باپ بچوں سے ڈسکس کریں اور بچے بھی فریلی اپنے ماں باپ سے یہ بات شیئر کریں کہ کیسے انسان کی ضرورت ہے زندگی میں کیسے اچھے انسان کو چوز کرنا چاہئے کیا کالٹیز ہوتی اچھے انسان کی تو یہ مسئلے ہوں گے ہی نہیں یہ آگے چل کے مسئلے ہی نہیں ہوں گے یہ سب کوئی سوٹ آؤٹ ہو جائے گا نہ اختلافات نہیں ہوں گے ماں باپ کے فیصلے اور بچوں کے فیصلوں میں ان کی چوائسز میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا کیونکہ ان نے ویسا ہی پارٹنر اللہ بھی رضا مند نہیں ہے اس چیز سے اور جب وہ رضا مند ہے ہی نہیں ہم کہتے ہیں نا کہ تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی انسان تقدیر میں لکھ دیا بٹ تقدیریں لکھی جاتی ہیں آپ کی دعاوں کی بنیاد پر اگر آپ دعائیں نہیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے آپ کی تقدیر میں اچھا بھی لکھا ہے برا بھی لکھا ہے اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ اچھے کی دعا کرتے ہو تو آپ کو اچھا ملے گا اگر آپ نہیں کر رہے ہیں تو آپ کو وہ ملے گا جو بچا ہوا ہے تو ماں باپ کو وہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بچا ہوا بچے کو نہ ملے اس کو وہ ملے جس کی وہ دعا کر رہے ہیں اور اس چیز کے لئے ماں باپ کو سمجھنا پڑے گا اس چیز کو بلکل بلکل اب اس ٹاپک کو تو ہم نے اچھے سے پکڑ لیا اور اچھے سے اس پہ بات کر لی ہمیں اب آئے گی بات جوائنٹ فیملی کی یعنی پیپل یعنی پیپل یعنی پیپل یعنی پیرنٹ یعنی پیرنٹ یعنی پیرنٹ یعنی پیرنٹ کہ ان کا بچہ باہر سیٹل ہو جائے باہر فورن میں کئی اچھی کانٹری میں رہے تو ماں باپ بھی اس پہ خوش رہتے ہیں لیکن کچھ بچے انہیں ماں باپ کی خوشی کے خلاف باہر سیٹل ہونا چاہتے اور وہ پرنٹ دیا پیرنٹ کوئی پلے ڈیس کرنے چھوڑا ہونای بڑے بڑےخواب ہے میں تبستہ کرنے کیوں نہیں ہماری پر گھر والوں کو چھوڑ دیتے ہیں یہیں پہ چھوڑ دیتے ہیں اور کھوڑ چلے جاتے ہیں باہر اس چیز پہ میں تھوڑا ڈسکس کرناارا چاہتا ہوں جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں اکھیل ہے یوں جب ان کو ان کی ضرورت سچ میں ہوتی ہے مابا at the end you're they grow old parents they grow old they start their hair starts to get white and when you leave them they're alone they don't have someone to talk to you know وہ بچہ پہ چہل پہل کھٹم ہو جاتی ہے اور انہیں کافی وہ تنہایی محسوس ہوتی ہے اور ضرورت ہوتی ہے یہی بات کرے کوئی سہارا ہے تو ایک بچہ ہے اوپر سے بچہ ہے چھوٹا بچہ ہے جان بسی ہے اس میں مگر اچانک سے وہ گائب ہو جاتا ہے چار سال کے لئے پانچ سال کے لئے اور خدا نہ خواستہ اگر گھر پہ something happens and you lose your parents you cannot be at your father's funeral or anything like that so that's something devastating اور وہ رگریٹ کہیں نہ کہیں رہے گا تو ایک شخص کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بڑا پہ میں they have to really care for their parents the way they cared for them when they were children you never know when they'll leave you you leave the home گھر کھالی کر دیا اور تم چلے گئے باہر ماں باپ کو چھوڑ دیا it's not success even if you earn billions there but your parents are here and they have no one جو گھر پہ ان کے ساتھ ان کا خیال رکھے تمہارا سکسس سارا ضائع ہے تو اس میں جو یہ situation ہے یہ جو باہر جانے کا اور بچوں کو ماں باپ کو چھوڑنے کا جو یہ مسئلہ ہے اس پہ آپ کیا سجس کر سکتے ہو کیسے بیلنس کرے یا اس چیز کو یا کیا یہ صحیح ہے اور کیا کر سکتا ایک انسان تاکہ اپنا سب دونوں چیزوں کو وہ سکسس پہ بھی رہے اور ساتھ ساتھ ماں باپ کو بھی خوش رکھے کل کی بات ہے کل میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ ایک بہت عجیب سی لائن لکھی تھی میں شاک ہو گیا اس کو پڑھ کے لکھا تھا کہ جب ایک باپ بچپن میں اپنے بیٹے کو نیال آتا ہے جب وہ چھوٹا ہوتا ہے تو دونوں خوش ہوتے ہیں کیونکہ وہ اس کا چھوٹا بچہ ہے بہت چھوٹا ہے اس کو نیال آ رہا ہے بہت خوش ہو رہے ہیں لیکن جب یہی سیچویشن ریورس ہوتی ہے جب ایک بیٹا بڑا ہو کے اپنے باپ کو نیال آتا ہے وہ اس وقت ایسی سیچویشن ہوتی ہے کہ اس کا باپ بہت ضعیف ہو گیا ہوتا ہے اس میں انرجی نہیں بچی ہے کہ وہ خود نہ سکے خود کو وہ بیچارہ بیمار ہوگا بہت اور بچے کی ذمہ داری پھر بنتی ہے کہ جو اس کے باپ نے اس کے لئے بچپن میں کیا وہ اب اس کو واپس کرنا ہے اپنے باپ کے لئے وہ تب ہی کر پائے گا جب وہ ان کے ساتھ رہ رہا ہوگا اگر وہ اپنے باپ کے ساتھ ہے ہی نہیں ان کے آخری لمحات میں اپنی ماں کے ساتھ ہے ہی نہیں ان کے آخری لمحات میں اس کی زندگی جتنی بھی کامیاب ہو کیا فائدہ اس زندگی کا کیونکہ اگر ہم بھی بچے ہیں ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں اپنے ماں باپ کے لئے ان کو ایک اچھی زندگی دینا چاہتے ہیں لیکن سچائی تو یہ ہے کہ ان کی اچھی زندگی یہ ہے کہ ان کے بچے ان کے ساتھ رہیں اگر آپ کسی بھی ماں باپ سے پوچھیں کہ ایک بچے کی اچھی زندگی کیا ہے اور آپ کے لئے ایک اچھا فیوچر کیا ہے تو وہ یہ بولیں گے کہ ہمارے بچے ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں کوئی ماں باپ یہ نہیں چاہتا کہ ہمارے بچے ان کے بچے ان سے دور رہیں بٹ ایک ٹرینڈ سا بن گیا ہے ٹرینڈ یہ ہے کہ بچوں کو باہر بیجو پڑھائی کے لئے پھر جب بچے کو عادت ہو جاتی ہے باہری دنیا کی جب وہ ہوا لگتی ہے اس کو کیونکہ وہ تین چار سال وہ ماں باپ سے دور رہتا ہے اور وہ جو تربیت ماں باپ سے ملنی چاہیے دی اس کو وہ نہیں ملتی ہے وہ باہری دنیا میں بہت کچھ سیکھتا ہے بہت لوگوں سے ملتا ہے اور ایونچولی اپنے ماں باپ سے دور ہو جاتا ہے اور یہ پرسنل ایکسپیرینس ہے میں دوہزار چودہ میں چلا گیا انجینئرنگ کرنے باہر اپنی والدہ سے دور ایک گیپ بن گیا میری والدہ کے ساتھ میرا اور جب میں دوہزار اٹھرہ میں واپس آیا تب تک وہ بیمار ہو چکی تھی اگر میں میں نے وہ چار سال ان کے ساتھ گزارے ہوتے تو مجھے پتا چلتا کہ وہ بیمار ہیں ان کی کیئر کرنے کی ضرورت ہے بٹ انہوں نے چار سال وہ بات کی ہی نہیں اور جب میں واپس آیا تو وہ لائف کے اس سٹیج پہ پہنچ گئی تھی کہ جہاں سے واپس آنا ممکن نہیں تھا اور میں اس چیز کو آج بھی ریگریٹ کرتا ہوں کہ میں کیوں گیا اس وقت نہیں جانا چاہیے تھا اور کیونکہ اب ماں باپ خود بچوں کو بیج رہے ہیں باہر پڑھائی کے لئے کیریر بنانے کے لئے بٹ انہوں نے وہ ریگریٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ بچے وہاں سے واپس نہیں آتا اور بچے کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ تم سے راضی ہے تم اس دنیا میں کامیاب ہو اور کامیابی سے اللہ تعالیٰ یہ بھی بولتا ہے کہ معاشی حساب سے تم کامیاب ہو وہ تمہارا رزق مجھ پہ ہے تم اپنے ماں باپ کو خوش رکو اور میں تمہاری زندگی کی گیرینٹی دوں گا کہ تم فائنینشلی بہت اچھے ہوں گے ویل بینگ ہوں گے تم دنیا کے حساب سے بہت اچھے ہوں گے تم آخرت کے حساب سے بہت صحیح رہا ہوگے بٹ ہم اتنے میٹیریلیسٹک ہو گئے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ نہیں ہم اگر ماں باپ سے دور جا رہے ہیں فائنین کنٹریز میں جاب کر رہے ہیں کما رہے ہیں اس سے ہم فائنینشلی ویل بینگ ہوں گے بٹ وہ سچ نہیں ہے کیونکہ ہمارے دل و دماغ میں وہ سٹریس ہو جاتا ہے چاہے ہم کتنا بھی پیسہ کمال ہیں ماں باپ سے دور ہے تو ہم کبھی سکون میں نہیں رہ سکتے اور ہمارے ماں باپ بھی اس سکون میں نہیں رہتے ہیں اس سکون ان کو بھی حاصل نہیں ہوتا کیونکہ کہیں نہ کہیں پھر ماں باپ کی بھی تھوڑی بہت گلتی ہوتی ہے کہ انہوں نے بچے کو اپنے سے دور کیا جہاں اس بچے کو ضرورت تھی تربیت کی انہوں نے اس وقت میں اس کو دور کیا اور جب وہ دور ہو گیا پھر وہ واپس بھی نہیں آ رہا تو اس میں بیش سلوشن یہی ہے کہ اگر آپ کو پڑھائی کے لئے باہر جانا ہے کریئر بنانے کے لئے جانا ہے جو ایک سال دو سال تین سال بٹ کم ہوم ساہ میندہ بیش ب abide بیش بنانے کا تعانی کا اگر زمانی اگر Vad regulators برصال سیدان برے ٹھیں بھائی اور خاند بیش بیش برiron بیش 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 بھی ہے اور اس کا یہ بھی ہے نا کہ مطلب چلو آپ چلے گئے آپ بہت دور ہیں اپنے ماں باپ سے آپ نے ان کے ساتھ وقت نہیں گزارا بٹ اللہ نہ کرے دو میں سے کوئی ایک چلا گیا اس دنیا سے یا دونوں چلے گئے اس دنیا سے آپ کو پوری زندگی اس بات کا رگریٹ رہتا ہے کہ کاش میں نے یہ وقت ان کے ساتھ گزارا ہوتا ہے کاش میں نے اور تھوڑی بہت خدمت کی ہوتی ان کی کیونکہ ایونچلی آپ جب تک بالیں گو جاتے آپ کمانے لگ جاتے ہیں تب تک آپ اپنے ماں باپ کے لئے کچھ نہیں کر سکتے ان کی خدمت کے بغیر کچھ کر ہی نہیں سکتے کیا کر سکتے کچھ نہیں بٹ جب وہ آپ کا سرمایہ دیکھنا چاہتے ہیں اور خدا نہ کرے کہ وہ چلے گئے اب آپ کمانے لگے ہیں اب آپ ان کو بہت اچھا گر دے سکتے ایک اچھی زندگی دے سکتے لیکن اللہ تعالیٰ نے چھین لیا تو کیا فائدہ ان سے دور رہنے کا کوئی فائدہ نہیں میں نے ایک نظم لکھی تھی اس پہ اس کا نام خواہش تھا تو اس پہ میں نے لکھا تھا کہ جب موم کی ڈیتھ ہوگی تو اس کے بعد میں نے وہ لکھی کہ یہ خواہش ہر کسی بچے کی ہوگی جس نے اپنے ماں باپ کو کھویا ہے کیونکہ وہ چیز انڈرسٹینڈ کر لیتا ہے کہ ہاں یہ چیز بہت ضروری تھی میں نے جن چیزوں کو پریارٹی دی وہ پریارٹی نہیں تھے وہ ختم ہو گئے وہ لوگ بدل گئے جن کو میں نے پریارٹی دی وہ چلے گئے میرے ماں باپ ہمیشہ میرے ساتھ تھے اور اللہ تعالیٰ نے اس لئے اسے بھی چھین لیا تو وہ نظم ایسی تھی کہ جو مجھے چاہیے وہ بلا اور کسے چاہیے تیرے سائے میں بتایا جو وہی دور چاہیے غم زندگی سے لڑ سکوں وہی زور چاہیے آشیانے میں تیری موجودگی کا وہی شور چاہیے کروں شکرانہ یا حال روح پر کروں گلا تیری شفقت میں تھا جو حاصل وہ کیوں نہیں تا عمر ملا گمنامی مجھے میری قبلہ روح چاہیے گمنامی مجھے میری قبلہ روح چاہیے جنت نہیں قدموں کے تلے ہیں جس کے جنت وہ رو برو چاہیے ایک ایک دن اپنے ماں باپ کے ساتھ you know it's a gift نیامت ہے نیامت ہے اس دن اگر باپ سامنے بات ہے جا کے بات کرو دل حلقہ کرو ان سے دوستی کرو ریالائز کرو کہ آج ساتھ ہے کل نہیں بیٹھے گا محبت سے دیکھو ان کی طرف یہ بھی ریالائز کرو کہ وہ آپ کا اصلی بیک ہے وہ آپ کا اصلی سپورٹ سسٹم ہے اور کوئی سپورٹ سسٹم نہیں ہے ماں باپ ہی ہے اور اپنے درد سے اپنے گم سے اور اپنی وہ بے بسی سے میں نے یہی سیکھا کہ ایک ایک دن اپنے ماں باپ کے ساتھ نیامت ہے اور ہمیشہ رہے گی چاہے تمہیں دکھے یا نہ دکھے لیکن کام سے کامی وقت ملے انہیں وقت دو ان کے ساتھ انہیں خوش کرو اور وقت یہ وقت تو ان کا حق ہے آپ کچھ احسان نہیں کر رہے ان پر یہ وقت تو ان کا حق ہے کیونکہ انہوں نے بچ33 میں آپ کے لئے بہت پاپڑ بے لے ہیں تو یہ وقت تو ان کا حق ہے اور فرض بھی ہے آپ پر جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے والد کے ساتھ آپ کی ریلیشن سمیلر یہی ریلیشن میری والدہ کے ساتھ میری تھی کیونکہ والد صاحب کے ساتھ وہ بہت بزی رہتے تھے ہمیں پالنے پوسنے میں پیسے کمانے میں ہماری پروریش کرنے میں تو جتنا بھی وقت گزارا کیونکہ میں بڑا بیٹا ہوں گر کا تو سب سے زیادہ وقت میں نے اپنی والدہ کے ساتھ گزارا اور وہ ریلیشن وہ بانڈ ایک دوست کا بانڈ ہوتا ہے نا جیسے میں چاہتا ہوں کہ ماں باپ کا بانڈ ہو اپنے بچوں کے ساتھ ویسا بانڈ تھا میری میری ماں کے ساتھ میری زندگی کا ہر ایک پہلو ان کو پتا تھا میری زندگی کا ہر ایک انسان کون آیا کون گیا میں کیا کر رہا ہوں ہر ایک چیز کی خبر میں ان سے شیئر کرتا تھا کہ ایسا چل رہا ہے اس لئے میں نے بولا تھا کہ ان نے نصیت کی تھی مجھے کہ یہ جو شخص ہیں تمہاری زندگی میں یہ ایونچولی دوخہ دے کے چلے جائیں گے بٹ میں وہ تب سمجھ نہیں پایا اور جب میں ان سے دور رہا وہ بیمار ہو گی اب وہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ وہ چاہتی بھی تھی ایک بار وہ کہہ رہی تھی کہ انہوں نے کال کی تو بولا کہ میں بہت کم کال کرتا تھا گر جب میں کالیج میں پڑتا تھا تو گر بہت کم کال کرتا تھا تو انہوں نے مزاک میں ایسے ہی بولا تمہیں یاد نہیں آتی کسی کی کیا تم کتنے پتھر دل لو تو وہ بات آج بھی ہمجھے ہٹ کرتی ہے کہ یاد تو آتی تھی بٹ ایکسپریس نہیں کرتے تھے اور وہ ہم ایکسپریس کو ہی نہیں کرتا بہت کم ایکسپریس کرتے ہیں ابھی بھی جب میں ان کی قبر پہ جاتا ہوں تو وہاں جب بھی جاتا ہوں تو انسان کو لگتا ہے کہ یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا یہ ہوا کیسے کیونکہ یہ چیز تو انسان نہیں سوچتا ہے یہ تو انسان کبھی نہیں سوچتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے تھا میں نے ایک دول آئینیں لکھی تھی اس پہ تیری یاد میں غم زدہ دل یتیم اس قدر تیری یاد میں غم زدہ دلِ یتیم اس قدر کہ روحِ اثر کو ہی لاؤہِ مزار کر دیا اب میں اس کی قبر کا پتر بننا چاہتا ہوں بٹ اب کوئی فائدہ ہی نہیں ہے تو یہ کافی امپورنٹ ہے پیار ایکسپریس کرنا چاہے ماں باپ کے ساتھ خفا ہو ماں باپ کے ساتھ ناراضگی ہو وہ ایک کومیونکیشن نہیں ہو مگر فید بھی کوشش کرو اپنا پیار ایکسپریس کرنے کا اپنی فیلنگز ان کے لئے ایکسپریس کرنے کی بی ووکل بی ٹرانسپیرنٹ بی جاکہ حق کیا کرو جاکہ پیار سے ان سے بات کیا کرو ان کا خیار رکھا کرو ان کی خوشی کے لئے کچھ کرو انہیں گفت تو اس سون از پاسبول کیونکہ آپ کبھی نہیں رہے کبھی انہیں گے آپ آئے کافی اچھا پاڈکاس رہے کافی اچھی باتیں گی انشاءاللہ انشاءاللہ اس پاڈکاس سے کافی لوگ سیکھیں گے اور میں بھی ان کا اپنے ماں باپ کے ساتھ رشتہ درست ہو جائے تو میں آپ کا کافی کافی شکر گزاروں کافی مزا آیا اور اگر آپ کو اور کچھ کہنا ہو یا آپ نے کچھ شاعری کی ہو تو آپ بول سکتے ہو پھر اس کے بعد ہم پاڈکاس کنکلوڈ کریں گے مجھے لگتا ہے کہ ہم نے بہت باتیں کر لیے اس چیز کو اور یہ ٹاپک اتنا واسٹ ہے نا کہ جتنی باتیں کریں تو یہ ختم ہو گا ہی نہیں بہتر ہے وقت کی قلت کو دیکھتے بھی ہم اقتدام کر لیتے ہیں بٹ لاس میں جاتے جاتے یہی بولوں گا کہ ماں باپ کو بچوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے بچوں کو ماں باپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ ایک میوچول انڈرسٹینڈنگ ہے اور اس میوچول انڈرسٹینڈنگ سے ہی ہماری جو آنے والی جنریشن ہے اس پہ بہت زیادہ اثر پڑھنے والا ہے کیونکہ ماں باپ کی تربیت ہمارے لیے ہی نہیں ہماری نسلوں کے لیے فائدے مند ہے سو وہ کیا تربیت کرتے ہیں ایسے کرتے ہیں وہ ضروری ہے Thank you so much بھائی بہت مزا آیا I hope آپ لوگ بھی اس پاڈکا سے کافی کچھ سیکھیں اور آپ لوگ اپنے ماں باپ کو خیال رکھیں ان سے ڈیر سارا پیار کریں ان کے لیے دعائیں کریں وہ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں ساتھ ساتھ میرے لیے بھی تھوڑی دعائیں کریں بھائی کے لیے بھی دعا کریں انشاءاللہ اللہ ہمیں گائیڈ کریں Thank you so much ملتے ہیں نیکسٹ اپسوڑ میں